نمسکار آداب پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استخبال کرتی ہوں آج کی شخصیت اپنی بے باگی کے لیے ہندی ساہیتے میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے جن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہر نظر بس اپنی روشنی تک جا سکی ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے قلم کا ایک بالکل نئے انداز جن کا کہنا ہے کہ ویانگ اس لیے لکھا جائے گا کیونکہ یدی ساہیتے سماج کا درپن ہے تو ویانگ ایک ہی ساتھ درپن، پردوین اور کلائیڈوسکوپ بھی ہے ایسا شیشہ ویجیان تو نہیں بنا پایا ہے پر ساہیتے نے بنا لیا ہے شخصیت میں آج ملاقات پادمشری ڈاکٹر جیان چطروے دیجی سے ویانگ جو آئینہ ہے سماج کا اسپطال کے برامدے سے دیکھو تو صبح مانو میڈیکل کی کتاب کا کوئی ایک چپٹر سا کھل گیا سورج مانو پکا ہوا لال پھوڑا ایسی بہت سی گھٹنائیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں لیکن ایک ویانگکار ان گھٹناؤں کو اپنے قلم سے سہیجنے کا ہنر بخو بھی جانتا ہے اور ان گھٹناؤں میں ویانگ کا پٹھ ڈونڈنا کسی چنوٹی سے کم نہیں ایسی چنوٹیوں کو بڑی سہجتہ سے سری کارنے کے ہنر میں ماہر ہے ڈاکٹر جیان چطروے دی چھٹن کے ساتھ یہ ہی ہوا وہ اپنی گلی سے نکل کر جب دوسری گلی میں گھستے ہوئے گندھاتے پانی کے ایک ڈبرے پر سے چھلانگ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ انہیں گلی کے دوسری سرے پر وہ دیکھی وہ ہے یعنی بیبو بیبو سے انہیں پیار تھا اور پیار سے تات پر یہ تھا کہ وہ اس سے پیار کرتے تھے ویسے بیبو کو ابھی تک یہ بات پتا نہیں تھی بیبو کے کیس میں چھٹن کو فائدہ یہ تھا کہ وہ این بغل کی گلی میں رہتی تھی اور اس کارن بینا کسی ویسیش پرشنم کے ان کی گلی کے کتنے بھی چکر کاتے جا سکتے تھے ان کا ترک یہ بھی تھا اور اس اندر میں قابل گوھر تھا کہ یہ ساری اورجہ یار کی گلی کے چکر میں ہی خرچ ہو گئی تو واسطوک پریم ہو جانے پر جو انترنگ گتیویدی آئیں گے ان کے لئے تاغت کہاں سے بچے گی گیاں چطورویدی کا جن ڈاکٹر ستی پرکاش چطورویدی اور ساویتری چطورویدی کے گھر دو اگس 1952 کو جھازے زلے کے مورانی پور میں ہوا نانا اور پیتا سہتے سے جڑے رہے سو یہ ویدھا انہیں ویراثت میں ملی ماں ان کی زندگی میں ان کے سکھ دکھ کے ساتھ ہی رہی ہندی ساہتے اور ان سے جڑی ہستیوں کا گیاں چطورویدی کے پوری شخصیت پر زبردست پر بھاو رہا تب ہی تو ماتر ساتھوی ککشا میں پنچوٹی پڑھ کر 52 چندوں کا مہکاوی لکھ ڈالا لیکن حریشنکر پرسائی کو پڑھ کر انہوں نے ایک ویانگکار کے روپ میں رمنا تیہ کیا اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک ان کی رچنائی ساہتے جگت میں اپنی اپسطیتی درج کر آتی گئیں دھوپ جیسے گاڑھی مواد ہوا مانو کرترم سوانس اور اس میں ہلتے برکش مانو بڑے ڈاکٹر کی گلت ڈائیگنوسس پر سرح لاتے ہوئے جونیر ڈاکٹر نہ کل رب کرتے پکشی نہ وادش ہوا نہ سوریاسٹ کا اوڈدات انبھو بس کولتی کراہتی سی صبح پیشے سے ڈاکٹر اور دل سے رچنکار کی روپ میں کام کرتے کرتی انہوں نے پریوار سے لیکر لیکھن اور اپنی پروفیشن کے ساتھ بڑی ہی شالینطہ کے ساتھ تال میل بٹھایا نرکیاترہ ہمنا مرب مریچکہ اور بارہ ماسی جیسے اپنیاز بیانگ کی پراکاش تھا ہے انڈیا ٹوڈے نیا جیانو دے اور راجستان پترکہ میں ان کے کولم ہمیشہ چرچہ میں رہی اپنی رچناؤں کی لیے انہیں کئی ایوارڈ سے نوازہ گیا جس میں دوہزار دو میں قدھا یوکے سممان اور دوہزار بارہ میں پدمشری بھی شامل رہی آج کی تاریخ میں ڈاکٹر گیاں چترویدی سماج کی کئی پریشانیوں اور برائیوں کو بھاشن یا گیاں کی طرح ناپیش کر کے ویانگ کے ذریعے پیش کرنے کا کام بہت بھی انجام دی رہی ہے بہت بہت سواگت گیاں جی پروگرام شخصیت میں آپ کا ہارٹ سپیشلس سے قلم تک کا سفر کیسا رہا کیسے شوق ہوا آپ کا اس طرف آنے کا ہارٹ سپیشلس تو بہت بعد میں بننا لیکھک تو میں کہوں گا جسے آپ کہتے ہیں نا ہوسٹ عمالتے ہی پیروں پر کھڑے ہو گئے لکھنا شروع کیا میں مطلب چوتھی پانچویں ککشا سے لکھ رہا ہوں اور میں تب سے لکھ رہا ہوں اور جیسا کی شروعات ہوتی ہے قویتاؤں سے میں پہلی بار چھٹی گکشا میں تھا تب میں اکھوار میں میں بچوں کے کولم میں چھپا کرتا تھا گاؤں سے لکھتا تھا اور قویتائیں میری چھپتی تھیں تب سے لکھنا میں نے شروع کیا ہے ماتا پیتوں کے بارے میں ہوتا ہی ہے تھوڑا سا میری پیتا ڈاکٹر تھے اور گاؤں کی راجنیتی میں ڈاکٹری کی راجنیتی میں سب میں بہت زیادہ ایکٹیو آدمی اور انگلیش میں لکھتے تھے میری ماں ایک گھریلو محلہ تھی اور بہت جگہ میرے کو میری ماں میرے ساتھ لگاتار ہیں میرے اس اپنیاز میں جو میں نے ایک لاسٹ میں ابھی آخری میرا اپنیاز ہے اس میں ایک چھٹر ہے ایک محلہ کا جو پیرلیٹک ہو کے ان کو لگوا پڑ گیا ہے اور وہ بستر پہ ہیں اٹھارہ سال سے ایسی میری ماں تھی تو میرے ماں نے کہیں تھا تو وہ اس کے انبھابوں کو میں نے تھوڑا ملا کیا نشیتی پورا چھٹر کبھی وہ نہیں ہوتا جو آپ نے دیکھا ہے آپ کی کلپنا آپ کی انبھاب آپ کی سمویدنا سم ملا کی ایک نیا چھٹر کھڑا کر دیتی پر اس کے بیگرانڈ میری ماں ہے میرا بیگرانڈ یہ ہے کہ میرے پاس بچپن سے میں نے ساہیت کے اس میں جن ملیا میرے نانا جی جو ہے وہ راجعہ کبھی تھے اورچہ اسٹیٹ کے راجعہ کبھی ان سے ملنے آتے تھے میٹھلیشن گوپت مہابی پرسات دویدی وغیرہ تو ہمیں سے زمین بھی بیٹھتے تھے وہ ان کے پاس نہیں کہ ہم آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتے تو اس طرح کے بدوان آدمی تھے تو جب میں نحال جاتا تھا پانچوی چھٹوی ساتوی ککشہ میں تب ان دنوں بہت ہوتا گرمی چھٹیاں آپ نانی کے ہاں بٹھاتے تھے بلکل بلکل تو گرمیوں میں جائے کرتے تھے ہم ماں کے ساتھ وہاں تو ان کی وہ تو گجر چکے تھے ان کی ڈائریہ ہوا کرتی تھے جس میں کی ککویتائیں وغیرہ لکھیں تو وہ چوتھی پانچوی ککشہ سے میں ان کو پڑھنے لگا تھا وہاں سے کہیں سنسکار آئے ہوں گے ایسا مجھے لگتا ہے ککویتائیں بھی لکھی ہیں آپ نے اپنیاز بھی لکھے لیکن آپ ویانگ میں آ کر رچ بس گئے رم بس گئے جو ایک بہت مشکل سبجیکٹ کہا جاتا ہے ویانگکار ہونا ایک بہت اپنے آپ میں جسے کہتے ہیں مشکل کام ہے اس طرف آنا کیسے ہوتا ہے ہر رچناکار انتطہ اپنی ویدھا تالاشتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ شروع میں بھٹکاؤ وہ ہوتا ہے کہ آپ کویتائیں لکھ کے بھی دیکھتے ہیں کویتائیں لکھتے تھے آپ کو اچھا لگتا تھا گزل بھی لکھ کے دیکھیں جاسوسی اپنیاز تک لکھے میں جاسوسی اپنیاز گیار بھی ککشا میں دو اپنیاز لکھے وہ بعد میں کسی اور نام سے کہیں علاوات سے کہیں سے چھپے بھی نکاپوس بھیدی بھیدی ایسا کچھ نام سے وہ چھپ بھی گئے میری قویتہ مجھے روز بناتی ہے تو جب آپ کو وہ ویدھا آپ کو آپ کی وقتتوں میں کچھ پرورتن لانا شروع کرے آپ کی درستی کو بنانے لگے اور اس سے یہ ایک پرپیچول پروسس ایک سرکل ہے ایسا جب آپ ویانکار بنتے ہیں ویانکی درستی آپ میں آتی ہے اور آپ ویانکی درستی کے حساب سے اپنا جیون بھی جینے لگتے ہیں تاہب آپ اور بہتر ویانگ لکھتے ہیں اور آپ بہتر ویانکار جب بنتے ہیں تاہب اور بہتر آدمی بنتے ہیں اور اس طرح سے ایک بات چلتی ہے تو وہ جس ویدھا میں بھی آپ کو لگ جائے آپ کو قویتہ میں لگتا ہے تو آپ بہت اچھے کبھی بن جائیں گے آپ کو اپنے اندر کیا کوالٹیز دکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے نرچر کیا یہاں میرا سوال آپ سے اس لیے یہ پوچھنے کا ہے کہ بہت سے یوان ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو خود کو نرچر کرنا ہے ایک نرچر کرنا ایک شبد ہوا اور ایک ہوا خود کی تلاش کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹوی کلاس میں قویتہ لکھ کے میں جب میڈی کالج میں فرسٹی اور سیکنڈری میں تھا جب تاکہ میں نے وینگ لکھنا شروع کیا اور وینگ لکھتے لکھتے مجھ لگا یہ ہے آپ کو اس میں مجھا آتا ہے جو آپ سے میں ینگ آدمی سے یہ کہوں گا جو نئے بچے ہیں لکھنا چاہتے ہیں مالو وینگ ہی لکھنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ سے پوچھیں وینگ تم کیوں لکھنا چاہتے ہیں کیا تم وینگ اس لکھنا چاہتے ہیں کوئی چھپنا آسان ہے کیا تم وینگ اس لکھنا چاہتے ہیں کوئی بڑی جلدی بہا ہوا ہی ہو جاتی ہے یہ واسطوں میں تم وینگ میں لکھتے ہوئے تم کو مجھا آتا ہے پہلی بات سب سے مہتپونڈ وائی ہے جس چیز میں آپ کو آنند آ جائے جس سے آپ تھکے نہیں جس کو کر کے آپ کو لگے کہ ہاں میں نے کچھ کیا اور میرے یہ بھی کہنے کا ہے ہر نئے لکھک سے جو لکھنا چاہتا ہے کہ یہ گیان رنجن جی جو بہت بڑے کہانی کار ہیں ان کی پنگتی ہے یہ کہ جو اوور نائٹ سٹار بننا چاہتے ہیں وہ کراپیا ساہت میں آئے یہ لمبا تپسیا کا کام ہے آپ اچھا لکھیں گے تو یہ سگند کی طرح کہ لوگ تلاشن شکر ہیں کہاں سے آ رہی ہے سگند تو آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے آپ کو کوئی چیز ثابت نہیں کرنا آپ کا لیکھن ہی سب ثابت کرے گے اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس ویدہ کا گیان ہونا چاہی وہ ویدہ کا گیان پراپت کرنے کے لیے آپ کو اس ویدہ کے پوروج کیا اچھا لگ گئے ہیں اس کا گیان ہونا چاہی آج گیان چطر ویدی کہ اگر اتنی کتابیں ہیں اور آپ سمان پوروہ کے ہاں بلا رہے ہیں تو اس میں گیان چطر ویدی کا جو حصہ ہے وہ مال لیجئے پچانس پرسنٹ بھی نہیں چالیس پرسنٹ ہوگا ساٹھ پرسنٹ تو وہ میرے پوروجوں کا حصہ ہے پرسائی کا حصہ ہے شرجی کا حصہ ہے تیاغی جی کا حصہ ہے شیڑال شکل کا حصہ ہے ان کو پڑھ کے جو آپ نے سیکھا جو اس ویدہ کی آپ کے اندر ایک پوری کیمسٹری بنی اس سے آپ آج ہیں جو وہ ہیں آپ غلط سوی میں مت پڑی کہ آپ کچھ ہیں آپ کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ کو اتنے سال ہو گئے اس لئے میں یہی جاننا چاہتی ہوں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر کی صلاحیت ہوتی ہے بشرتے وہ اس کو برتنا جانے ویانگ ایک بہت کٹھن ویدہ ہے ہوا یہ ہے اسی بیچ میں کہ اس لئے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کسی بھی رچنا کے لیے کہ ہر قویتہ کا جو بڑے قوی ہیں یا ہر بڑی رچنا کا پاٹھ ہر آدمی آلگ طرح سے کرتا آپ قویر کو آپ آلگ دھنس سمجھیں گے میں آلگ دھنس سمجھوں گا پرسائی کو آلگ دھنس سمجھیں گے میں اس کی کسی بات کا ایک بالکل الگ اپنے حساب سے مطلب لوں گا تو ہر آدمی کے اندر قوی بھی ہے کہانیکار بھی ہے ویانگکار بھی ہے وہ الگ لگ سمجھ پر ایسا بولتا ہے پر جب آپ ویانگ لکھنے لگتے ہیں تو ساری چیزیں پھر آپ کو ایک جگہ لانی پڑتی ہیں اور پھر ویانگ اکیلا ویانگ نہیں رہ جاتا آپ کو پوری اوپنیاز کی سمجھ ہونا چاہئے تو ویانگ کی سمجھ سب میں ہو تو تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا ویانگ بہت لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو آج آپ کی جو کتابیں لوگ پڑھتے ہیں وہ مزہ لیتے ہیں وہ اسی کاران جو آپ نے شروع بات کی کہ لوگوں میں ویانگ کی بہت سمجھ ہے پر وہ سب ویانگکار نہیں بن جائیں گے کیونک ویانگکار بننے کے لیے اس سمجھ کے علاوہ بہت ساری چیزیں چاہئے آپ نے اپنی رجناوں میں جو مددے اٹھائے وہ کافی مشکل مددے رہے لیکن آپ نے انہیں بہت بے باقی سے اٹھایا تو کہیں نہ کہیں ویرود سہنا پڑا یہ سب آسانی سے ہوتا چلا گیا نہیں نہیں آسانی سے ستے کبھی آسانی سے نہیں بولا جا سکتا اور کوئی چیز ایسی ہے پریے اور اپریے ستے جو کہتے ہیں کہ اپریے ستے سے بہتر ہے کہ آپ پریے جھوٹ بول دیجئے کہ لوگ کو برا لگ جائے گا وہ بہت کٹھی ہیں اور آپ اگر کسی طرح سے اس کے بیچ سے نکلتے جائیں اور لکھتے رہیں اور کوئی آپ کو آکرمن بھی ہوئے پریشانیاں بھی ہوئیں لوگوں نے اپنی طرح سے پر انتتہ ستے کی ہی جیت ہوتی ہے یہ صدیوں سے کہا جا رہا ہے یہ کوئی گہندی جی نہیں کہہ گیا یا کوئی نہیں کہہ گیا ہمارے سارے بڑے قوی بڑے فیلوسپر ہمارے سارے کلاسکس میں انتتہ کیا ہے جو ستے ہیں وہی صحیح ہوگا تو آپ جب ستے کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہے جب تک کہ میں کچھ وقتگت حساب کتاب کرنے کے لئے نہیں لکھ رہا ہوں تو وہ میں نے کبھی نہیں کیا میرا ایک بھی کوئی رچنا یا کوئی اپنیاز ہے کہیں کوئی چرطر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کو خدڑنے کے لئے اس آدمی کو چوٹ کرنے کے لئے وقتگت سے مطلب نہیں ہے پرورتیوں پر وینگ ہونا چاہے گیان جی آپ کی زندگی کے آج تک کے سفر کو بہت سے لوگ انہیں قریب سے دیکھا ہے لیکن ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے اس پروگرام میں شامل کیا میں چاہوں گے آپ انہیں دیکھیں پھر اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں آئیے دیکھتے وینگ لیکھن گہری سمویدنا اور امانداری کی مانگ کرتا ہے گیان جی میں جیون کے پرتی امانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہے جیون کے ہر چھتر میں حالا اپنے پروفیشن کے پرتی پریوار کے پرتی دوستوں کے پرتی وہ بہت اماندار ہیں اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اتنا سٹیک وینگ وہ لکھ پاتے ہیں ہندی میں یہ لگتا ہے کہ راگ درباری ہندی کا سروسریشٹ وینگ اپنیاز ہے راگ درباری کے بعد گیان جی کے ہی اپنیاز ہیں جن کو لے کر جو برابر چرچہ میں رہتے ہیں لوگ انہیں پڑھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں مانگ بھی یہ ہوتی ہے کہ نیا اپنیاز آیا کیا گیان جی کی رچناؤں کے پرکاشن کے ساتھ ہمیں سب سے خوشی اس بات کی رہتی ہے کہ پاتھک کی طرف سے یہ برابر رہتا ہے کہ ان کی نئی کتاب آئی کب آ رہی ہے جیسے یہ ایک گوشنا ہوتی ہے کہ وینگ جی کا نیا پنیاز آنے والا ہے ہمارے پاس ایک مانگ لوگوں کی کب آئے گا کب آئے گا یہ رہتی ہے ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے گیان چدرویدی ہمارے سمیہ کے ست سے بڑے بینکار ہیں میں نے تو ہندی بینک کا اتیاز میں گیان جی کو پڑسائی شرح جوشی اور شرلال شکل کے بات چوتھے نمبر پہ لیا ہے میں مانتا ہوں کہ آج جنگ میں اگر چوکڑی کے ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ چارٹ لوگوں کی چوکڑی ہے بہت لوگوں نے لکھا ہے بہت اچھا چھا لکھا ہے گیان چدرویدی کے سے پہلے گوپال جی نے لکھا بہت بڑے شنکر پکتام بیکر جی نے بہت اچھی رسنائے دیں نریندر کوہلی کی بہت ساری اچھی رسنائے آئیں لیکن گیان اپنے آپ پر وششت ہے گیان اس لیے وششت ہے کیونکہ گیان پریوگوں سے ڈھرتے نہیں ہے گیان اپنے وششے کے ساتھ پورا پورا نیای کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف وشش کرتے نہیں ہیں انہیں پتھنیتا کی کسورٹی پر پرکھتے بھی ہیں یہ چیزیں گیان کو مہن بینکار گیان چترویدی بناتی ہیں میں انہی شبدوں کے ساتھ گیان جی کے جل بھوشے کی گیان جی کی کلم سے نکلنے والی اور بہتر رسنوں کی آشا کرتا ہوں نمسکار کیا کہنا چاہیں گے گیان جی اچھا لگتا ہے تعریف سننے میں کیا آپ اس سے کہیں کہ آپ کو اپنی تعریف سننے کیسا لگتا ہے انہوں نے بھی کہہ دیا نا آپ تو ڈرھیں نہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں نربیق ہیں پر میں اسے جھوٹی تعریف بھی نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں کچھ چیزیں میرے میں ہیں کن خاص لوگوں سے آپ ربھاویت رہے پہلے میں بجھے صاحب کو کہانیاں بھی لکھتا تھا اور ایسا میں اپنے کالیج کی ڈیز میں کر رہا تھا اسی دوران میں نے پرسائی جی کو پڑھا اسی دوران میں نے شرد جی کی بھی رچنا ہے پڑھی اس سے میں کولم سے بھی پڑھ رہا تھا اور مجھے اچانک میں چوک گیا کہ ایسا بھی تو لکھا اس سے پہلے میں کلشن چندر کو پڑھ رہا تھا میں نے کلشن چندر کو پورا ہی پڑھا اس سے پہلے میں نے اردو کا وینگ بہت پڑھا تھا اردو کا میں نے پورا ہی وینگ پڑھا ہے میں دعویٰ کر سکتا ہوں میں نے جو جو اردو میں نہیں پڑھا اور اردو سے جو میرے کو ملا ہے میں نے اردو کو سب اردو کو میں بہت رچ لینگویج مانتا ہوں اس ماملے میں کہ بہت عدوت وینگ لکھا گیا ہے اس میں تو اس سمیں میرے کو لگا کہ یہ آپ ہوتا ہے وہ نے کہا رہا کہ آپ کو اپنی ویدھا کی تلاش آپ کر لے تو جب پرسائی کو پڑھا وہ بعد میں خاص کر جب شیلال شکل کو پڑھا میں نے ان کا راگ درباری پڑھا تب تمہیں چمت کرتا رہ گیا کہ ہاں یہ میری ویدھا ہے آپ آپ کسی ایکٹر سے پراہیت ہو کے آپ دلی کمار جیسی ایکٹنگ کرنا شروع کرنے پر آپ انتتہ اپنی فارم کھوچتے ہو تو انتتہ میں نے پرسائی شراج جوشی یہ سب سے شیلال جی کو پڑھ کے اور انتتہ آپ نے گیان چطردی بننا تیک کیا دھیر دھیرے پر میں نے پھر کہا کہ میرے گیان چطردی ہونے میں ان سب کا حصہ سامل ہے اور یہ ان کے لئے آپ ہمیشہ آپ کی آتما کا ایک حصہ ہو گئے ہیں یہ لوگ یہاں میں ہی ضرور جانا چاہوں گے کہ جو ساماجک وسنگتیاں ہیں اور اس میں ویانگ کتنا اہم رول نبھاتا ہے اور ابھی ویقتی اگر ہم کہیں تو وہ کتنی سٹھیک ہو جاتی ہے دیکھیں آپ یاد رکھئے سارا اچھا ساہت وہ کیل ویانگ نہیں وہ کہانی بھی وہ پرنیاز بھی وہ قویتہ بھی سارا انتتہ وسنگتیوں کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے وسنگتیوں کی سمجھ کے ساتھ ہی جتنی آپ کو وسنگتیوں کی سماج میں وسنگتیوں کی سمجھ کیونکہ سماج نہیں سماج کے جو حصے آپ ہیں آپ کے بہوار کی وسنگتی آپ کے اپنے دوستوں اپنے پریوار کے ساتھ جو بہوار ہے جو ان کے آپ سے انٹریکشن ہے تو سماج میں وسنگتی کو سمجھتے ہو جیسے آپ ایک کہانی آپ بہت اچھا پریوار کی وسنگتی سمجھتے ہو تو آپ ایک بہت اچھا کہانی لکھ سکتے ہو relations پر تو وہ بھی وسنگتی relations کی بھی ساری کہانی بھی ساری باتیں انتتہ وسنگتیوں کی ہی کتھا ہے ہوا یہ کہ آپ نے راجنیتی پہ زیادہ ٹھپنی کرنے شروع کی آدمی تھے تو ایسا لگنے لگا دیری دیر وہ بہت بڑے آدمی ہو گئے اور بہت بڑا نام ہے ان کی چھائے اتنی بڑی ہے کہ سب اپنے آپ کو باندھ لیا اسی میں لکھ مرنہ وینگ تو جنے کہاں تک جا سکتا ہے اور میں ایسا لکھنی کوش کی ہے میں سرکشہ پر بہت مجھے لے لکھا ہے اور پر اپنے آپ میں ایک عدوط فیلنگ ہے جسے وینگ میں آپ کیسے کہیں پر میں نے بہت مرتیو پر بھی آپ مرتیو میرا پنیاس ہمنا مرب اس لئے کٹھنط میں نو سال لگائے لکھتے ہوئے کہ آپ مرتیو پر کیومر میں کیسے بولیں آپ مرتیو کی مجھا کیسے بھائیں تو اس میں میں نے مرتیو کے درشن پر بڑے مجھے لے کے بات کی ارثی کو ہی بیمان کہا جا رہا ہے شاندار بیمان ملتا ہے مرتیو پرانی کو یہ بیمان ایک سیٹ والا ہے اسی پر چڑھ کر پرانی اہی لوگ سے پرلوگ تک کی یاترہ کرے گا ارثی کو آپ اس کا ایکس کلوزیب چارٹرڈ بیمان کہہ سکتے پائلٹ رہت سوچالت بیمان اگنی کی لپٹوں کی اورجا سے چلت یہ ایک طرف اڑان لمبی آترہ ہے بھو ساگر کے اوپر سے انتر مہا ساگر آترہ اتی لمبی آترہ ہے اور کئی بیمان خراب ہو گیا تو ارے نہیں بھائی صاحب نہیں یہ خراب ہو کر گرے گا نہیں اور گر گیا تو کونسا پرانی کے مرنے کا بہہ ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے مرنے کے بعد ہی تو انوکھے بیمان پر چڑھا ہے یہ یاترہ عجیب ہے اڑ کر بھی وہی پہنچنا ہے گر کر بھی وہی پہنچنا ہے اور اگر کہیں نہ پہنچے یہ رہ گئے تو بھی آتری کو پہنچنا اسی کے دروار میں جیون کی بیسنگتیوں کی باریکیوں کو جب آپ سمجھتے ہو تب آپ کی رچنا میں ایک اٹھا آتا ہے پر ایک سپاٹ بیانی میں اُلج جاتے ہو عام طور پر جو بھی ہے وہ ہمارے ہاں سپاٹ بیانی میں اُلج ہوا ہے گیان ان میں انبھاو کا بہت ویوید ہے انبھاو کے ساتھ انبھاو تو کسی کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاٹھک اپنے من میں ان انبھاو کو اتار نہیں پاتا ہے تو لیکھا سارا پریشم بیکار جاتا ہے گیان چطورویدی کی بہش بہت سہج ہے وہ کشتری بھولی سے اپنے شبد لے کر آتے ہیں ان کے پاس چکت سا جگت کے بھی کئی انبھاو ہیں انہوں نے اتنا پڑھا ہوا ہے کہ دیشی اور ویدیشی سہیتے کا جو ایک پربھاو ہے وہ چاہے وہ سمکالین کسی بھی مہت پور سمجھتے پہ لکھے وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ پاٹھک اس کو سمجھتے بھی ہیں اور پاٹھک ایک ساتھ ان کے ساتھ اس یاترہ بھی نکل پڑتے ہیں جو یاترہ گیان چطورویدی کی لکھن کی یاترہ ہیلو پاپا نمستے ایک پتا کی روپ میں مجھے یاد ہے اتنے سال ہو گئے ہیں پر آپ نے ہمیشہ اپنا ہر رول اپنے ادا کرا ہے چاہے وہ پتا کی روپ میں ہو پتی کے روپ میں ہو اور نانا جی کے روپ میں ہو وہ ایک دوست کی طرح ہے مجھے تو ان کو مجھے بہت ترسٹ ہے کی ہاں یہ کرے گی اچھا کرے گی انہوں نے ہمیشہ میرے ہر ڈیسیزن کو بہت سپورٹ کرا ہے چاہے وہ پڑھنے کا ہو آگے پی جی کرنے کا ہو میں یہاں تک آئی ہوں ایمز میں آئی ہوں تو ان کا بہت سپورٹ رہا ہے ان کا بہت رہا ہے وہ جیسے ڈاکٹر رہے ان کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ ایسے ہی ڈاکٹر بن نا ہے تو اس لیے ان کا ہمیشہ میں بے جی جاک ان سے کچھ کہہ پاتی تھی مطلب کوئی روک ٹوک ان کی طرف سے نہیں رہتی تھی پیتا کے روپ میں نمستے پاپا آپ نے شادی کے باد میرے پاپا جیسے ہی پورا سپورٹ کیا ہے آپ نے آپ کا نیچر اتنا اچھا ہے ہر چیز میں آپ نے مجھے سمجھایا پاپا آپ گانا بہت اچھا گاتے ہیں اور لوگوں کو پتا نہیں کہ آپ بہت اچھا ڈراما بھی کرتے ہیں اور آپ نے بہت سارے ڈراما میں پاٹیسپیٹ بھی کیا ہے لکھنا تو آپ کا ایک بہت اچھا hobbie ہے اور جس کو آپ اپنے دل سے ہی write it down on pen and it has been great knowing you ever since I have married Neha کیا کہنا چاہیں گے گیان جین کیلی آپ شیل نے جو باتیں کی میرے لیکھن کے بارے میں پاٹھک کے طور پہ آلوچک کے طور پہ یہ ان کی سمجھ سے میں اپنے لیکھن کو سمجھ نہیں کوش کر رہا ہوں کہ ہاں کیا میں نے واسطہ میں ایسا کر دیا اور ایسا کیا ہے تو مجھے خوش ہی دیتی ہے ایسی باتیں جب دیتے ہیں تو یہ میری بیٹی جو بول رہی ہے اس کو سن کے آپ بہت بچی جو آپ نے گودی میں کھلا ہیں وہ آپ کے بارے میں بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اب جو فلم بننے جا رہی ہے آپ کی اپنیاز پر تو مجھے یہ بتائیے جتنی سچائی سے آپ نے اس میں لکھا ہے روپہ لے پر بہت کچھ بدل جاتا ہے سکرپٹ میں لکھئے تو بدلا سکرپٹ لیول پہ تو کچھ نہیں بدلا پر فلم کے لیے لکھنا بہت الگ میں نے ایک اور فلم لکھی تھی سٹائر فلم ہے وہ جگ موہن مونرہ جی بنا رہے تھے چھوٹنگ شروع ساتھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئے تو کوئی اور بنائے گا کوئی کہتا ہے مہت ساب بنانے والے ہیں مجھے ایک دم پتہ نہیں ہے پر وہ بھی ایک قصہ کتے کا راجنیتی سٹائر ہے وہ بھی لکھا میں ایک جوانے میں تھیٹر بہت کرتا تھا جب میں میڈی کالیج میں تھا میں نے بہت تھیٹر کیا دس سال تک تو مجھے ایک تھیٹر کو لے کے فلم کو لے کے دیکھنے کا ہی کام کرنے مل جائے تو کیا کہنے آپ کو لگتا ہے کہ ہندی ساہت میں ویانگ کو ایک اچھی خاصی جگہ ملنی چاہیے تاکہ جو مددے ہیں جو باتیں ہیں جو مسئلے ہیں ان کو بہت خاص کھیل کر ان پر ٹپڑی بھی ہو جائے اور سمجھ نے والے سمجھ بھی جائیں اور باتیں سدھرتی بھی جائیں نیشی تھی اور میں تو جتنی جگہ مجھ دے تو اتنا اچھا پر میں یہ نہیں کبھی مان رہا کہ ہندی میں ویانگ کو کوئی اسثان نہیں دے رہا ویانگ کو اسثان نہ دینا بھی گھڑواجی کا حصہ ہو سکتا ہے پر پاٹھک تو اپنا اسثان دے رہے ہیں انتر چلتے آپ کی پسند کا گیت ضرور سننا چاہوں گی میں جو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور گن گنایا ایسے تو بہت سولہ برس کی سولہ برس کی بالی عمر کو سلام پیار تیری پہلی نظر کو سلام شخصیت میں آج آپ تشریف لائے گیا جی آپ کا بہت شکریہ شخصیت شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستانوں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا